بنی گالا میں شیخ رشید کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ملاقات میں پینامہ لیکس سکیورٹی لیکس اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے بنی گالا میں شیخ رشید کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اور ملاقات میں پینامہ لیکس اور سکیورٹی لیکس اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے او ایس کیانی سے او ایس بتائی گا کن امور پر بات چیت ہوئی بنی گالا میں شیخ رشید اور عمران خان کے درمیان شیخ رشید سے پہلے پارٹی کا جو اہم مشاورتی اجلاع تھا میڈیا سٹریٹیجی کمیٹی کا اجلاع دی اور اس کے بعد اب شیخ رشید سے بھی عمران خان کی جو ہے تفصیلی مشاورت ہوئی ہے سپیشلی دور پر جو سطح تاریخ کو جو مشترکہ اجلاع جو طلب کیا گیا ہے اس حوالے سے مشاورت کیا اور ساتھ ساتھ پاناما اور میڈیا گیٹس کے حوالے سے جو تفصیلی جو مشاورت ہوئی ہے اس پر عمران خان نے یہ بات ایک دفعہ پھر دورائی ہے کہ یہ پاکٹ کمیشن بنایا گیا ہے جو کلاہی گاتی کمیٹی ہے اس کو پاکٹ کمیشن کا نام دیا گیا ہے اور اس کے ذریعے نیوز گیٹ کو دبانے کی کوششیں کہ وہ بھرپور پیٹی آئی مضمت کرتی ہے اور ساتھ ہی وزیر داخلہ کا جو بیانے خوبگی چھپانے اور مٹی ڈالنے کی جو کوشش ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان نے یہ زور دیا ہے کہ وہ کسی طور پر بھی جو پاناما اور نیوز گیٹ کو جو ہے وہ دبنے نہیں دیا جائے گا اور اس کو منطقی انجام تک پہنچا جائے گا اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلوں کہ عمران خان جو ہیں ان کے پاس پیٹی آئی کے پاس ایک اہم توس شواہد آئے ہیں پاناما لیگز کے حوالے سے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج یا کل عمران خان وہ اہم ثبوت نواد خاندان کے حوالے سے جو ہے وہ خود میڈیا کے سامنے لائیں گے ایک اہم پریس کانسلس بلائی جائے گی جس میں عمران خان وہ ثبوت عوام کے سامنے رکھیں گے اور میڈیا کے سامنے وہ ثبوت لائیں گے کہا یہی جا رہا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق کہ پاناما لیگز کے حوالے سے جو ٹھوس ثبوت جو ہے وہ شریف خاندان کے حوالے سے پھٹی آئے کے پاس آئے ہیں اور عمران خان نے آج جو مشاورتی جو پارٹی کا جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے جس میں آسد عمر جو دیگر قائدین جو شامل تھے ان کے سامنے وہ ڈسکس ہوئے ہیں ویڈیو کلیس دکھائے گئے ہیں اور اب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عوام کے سامنے یہ چیز جو شکریہ عویس کیا